ہم کامیاب جب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم استقامت پر رہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے انَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ اور جو لوگ بے شک کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رب اللہ ہے جو یہ کہتے ہیں ثُمَّ اسْتَقَامُوا اس کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں ثابت قدمی بناتے ہیں ان کے لئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ رب العزت ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتا ہے کیا کہنے کے لئے اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا نہ خوف کھاؤو نہ غم میں آؤ بلکہ ایک بشارت لے لو جنت کی جس کا تم کو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تو ہم یہ چاہیے کہ ہم جو دین جی رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ استقامت ہے وہ ہے سٹیبلیٹی تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک دن دو دن پرسنالیٹی ہم ڈیولپ کریں اور پھر چھوڑ دیں اسے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ بہت ہی صاف انداز سے بتا دیا ہے قرآن میں کہ ادخلو فی السلمی کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر تو ہم ایک اچھی پرسنالیٹی بننے کے لیے ہمیں اچھی شخصیت صرف مسجد میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مارکٹ میں بھی ہونی چاہیے صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی ہونی چاہیے تو ہم جو بھی رول ادا کرتے ہیں جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں جس سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک اچھی پرسنالیٹی یعنی اچھی شخصیت بن کر رہے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے